تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ سور اے نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشان عائشہ جتنا آقا و صدیق میں پیار تھا ہے اسی پیار کی داستان عائشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ حجر آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ تو جس مقام کبھی مکین تھی خدا نے جنت اسے بنا دیا ہے تو جس مقام کبھی مکین تھی خدا نے جنت اسے بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے آٹھ مارچ کو عورت مارچ کے نام پر جو جلوس نکالا گیا بے غیرتی کا جلوس نکالا گیا بے حیائی کا جلوس نکالا گیا ایمان کا جنازہ نکالا گیا یہ وہ لوگ تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہم حکومت پاکستان سے وزیر آزم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف سے اور چیف چسٹس صاحب سے اور دیگر حکام بالا سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں ہر فرد کی یہ آواز ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کے پیچھے جو طاقت ہے اس کا پتہ لگایا جائے کہ یہ کس کے بلبوتے پہ انہوں نے جلوس نکالے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین امیز نعرے لگائے گئے اور اولیاء کی وہاں پہ توہین کی گئی فرانس کے جھنڈے اٹھائے گئے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں کی گئی اور مسلمانوں کی ماں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی توہین کی گئی پوسٹر آپ نے دیکھا ہوگا تصویر وائرل ہوئی میں نو سال کی تھی وہ پچاس سال کا تھا مجھے چپ کروا دیا گیا اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اوپر بات کی گئی ہے کیونکہ جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر نو سال تھی اور حضور علیہ السلام کی عمر پچاس سال کی تھی تو یہ اس پر اٹیک کیا گیا ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شاید حضرت عائشہ اس نکاح پر خوش نہیں تھی اور ان کو ساری زندگی زبردستی کا نکاح قبول کرنا پڑا لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ کو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نو سال کی رفاقت ملی ہے آپ نے حضور کی زوجیت میں نو سال کا عرصہ گزارا ہے اس کے اندر ایک جملہ ایسا دکھا دیں کہ جو یہ بتاتا ہو کہ حضرت عائشہ فرمائیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے تنگی آئی یا حضور علیہ السلام سے میرا نکاح زبردستی ہوا مجھے قبول منظور نہیں ہے کوئی ایک جملہ دکھا دیں لیکن کائنات ختم ہو سکتی ہے کائنات پلٹ سکتی ہے لیکن ایسا جملہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا اس لیے ماننا پڑے گا یہ نکاح محبت کی بنیاد پہ ہوا اور حضور کو بھی حضرت عائشہ سے محبت بھرپور تھی حضرت عائشہ کو بھی حضور سے محبت بھرپور تھی آپ کی محبت کی کئی ساری مثالیں ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ پیار محبت کسے ہے حضور نے فرمایا عائشہ سے پھر پوچھا گیا اس کے بعد مردوں میں کس سے ہے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے ہے پھر پوچھا گیا کس سے تو فرمایا عمر سے ہے تو یہ حضرت عائشہ سے محبت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خود فرماتی ہے مستدر کے حاکم کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک لکڑی پھینکی وہ حضرت عائشہ کے پاؤں پہ لگ گئی تو حضور علیہ السلام سے حضرت عائشہ مسکرا کے مزا کے انداز میں پوچھنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا بدلہ لینا جائز ہے تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا بدلہ لینا جائز ہے لیکن جو اس طرح بغیر ارادے کے کوئی چیز لگ جائے تو اس کا بدلہ لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے تو حضرت عائشہ پھر مسکرا پڑی یہ محبتیں تھی اور ظالم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان میں محبت نہ تھی میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ بڑی محبت بری زندگی گزاری ہے اور حضرت عائشہ سے حضور کو کتنی محبت تھی اور حضرت عائشہ کو حضور سے کتنی محبت تھی اور اس محبت کا کیا فائدہ اٹھایا آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ نے اس کم وقت کے اندر نو سال کے اندر حضور علیہ السلام سے بائیس سو دس احادیث نقل کر کے امت تک پہنچائی ہیں تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کریں حضور سے بھی محبت کریں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ حضور کی اور حضرت عائشہ کے زندگی کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چل جائے کہ محبت کس کو کہتے ہیں اور پیار کس کو کہتے ہیں آپ تو جھوٹی محبتوں کا نام لے کر گمرت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں